اسلام علیکم ایفیوان آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل آج میں ایک بہت ہی ریکویسٹڈ ریسیپی شیئر کر رہی ہوں میں نے کافی دفعہ یہ فش پہنائی ہے اور جب بھی میں نے انسٹاکرام یا ٹک ٹاک وغیرہ پہ شیئر کی ہے تو مجھ سے سب پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے بناتی ہیں آپ چلیں جی ریسیپی سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں فش کی میری نیشن ریڈی کرتی ہوں میری نیشن کے لیے میں نے ایک بول میں ٹو ٹیبل سپون بھر کے میدہ ڈالیں اگر آپ کے پاس میدہ آویلیبل نہیں ہے تو پلیز وہ خریدنا ہے اور وہ ہی ڈالنا ہے کیونکہ اس کے بگے میری نیشن نہیں بن سکتی اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ون ٹیبل سپون کون فلار اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون اورگینو لیوز ہاف ٹی سپون میں نے ایڈ کیا گارلک پاوڈر تھوڑا سا اس میں پیپری کا پاوڈر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کالی مرچ پاوڈر ایڈ کریں گے ہسپے ضرورت ہم نمک شامل کریں گے میں نے اس میں ون ٹی سپون نمک ایڈ کیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں ہاف ٹی سپون لال مرچ پاوڈر کا ایڈ کیا سارے ڈرائی انگریڈینٹس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایک انڈہ توڑ کے شامل کر دیں گے اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے فش کی مرینیشن بہت زیادہ سخت یا رنی کانسسٹنسی نہیں ہونی چاہیے انڈے کو مکس کرنے کے بعد اگر آپ کو فیل ہو تو آپ تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا تھا تاکہ اس کی کانسسٹنسی جو ہے وہ بلکل سموت ہو جائے اب آپ نے جو فش فلے مرینیٹ کرنے ہیں پریفرنس کے اکورڈنگ آپ ان کو پیسز میں کٹ کر لیں اس کے بعد ہم نے فش کو مرینیٹ کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے مرینیشن والے باول میں ہم ڈپ کر کے رکھتیں گے منیمم آدھے گھنٹے کے لیے ہم اس کو مرینیٹ کریں گے آپ چاہیں تو آپ صبح لگا لیں اور شام میں فرائے کر لیں اب ہم نے ایک پلیٹ یا ڈش کے اندر ڈالنے ہیں بریڈ کرمز بریڈ کرمز ہم نے مارکٹ سے پرچیز کرنے ہیں اور یہ میک شور کر کے لینا ہے آپ نے کہ آپ بریڈ کرمز جو ہیں وہ کرسپی والے پرچیز کر رہے ہیں اسی سے ہماری جو کوٹنگ ہے وہ بہت زیادہ کرسپی بنتی ہے میرے پاس ایک اور بریڈ کرمز پڑے ہوئے تھے کرسپی والے تو میں نے سوچا میں ان کو مکس کر لیتی ہوں اچھے سے اگر آپ چاہیں تو آپ لوگ بریڈ کرمز کے اندر چپس یا پھر کون فلیکس کو گرائن کر کے ایڈ کر سکتے ہیں ان کو مزید کرسپی بنانے کے لیے بریڈ کرمز میں میں نے تھوڑے سے مکسٹ ہرپز آئیڈ کی ہیں اب ہم فش کے ایک ایک پیس کو اٹھائیں گے اور ان کے اوپر بریڈ کرمز کی اچھے طریقے سے کوٹنگ کر دیں گے اس کے بعد جو آپ کی فش ہے وہ ریڈی ٹو فرائے ہوگی آپ اس کو ایر فرائر میں بھی بنا سکتے ہیں 180 ڈگری سیلسیس پہ ہم 7 منٹس ایچ سائٹ کوک کریں گے اس کو ایر فرائر میں آپ اس فش کو 1 منت کے لیے فریز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ ریسیپی ٹرائے کریں تو آپ لوگوں نے فیڈبیک لازمی دینا ہے بکرز آئی نو کہ یہ بہت بہت مزے گی بنتی ہے میں موردن 10 ٹائمز ٹرائے کر چکی ہوں اور میری ہمیشہ ہی بہت اچھی بنتی ہے اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بولیے گا تاکہ آپ لوگ میری نیکس ویڈیوز کو مس نہ کریں میری موٹیویشن کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز ایک اچھا سا کومنٹ کر دیا کریں the best thing is کہ یہ toddler friendly recipe ہے میں اشس کو بھی یہی بنا کر کھلاتی ہوں اور وہ بہت شوق سے کھاتا ہے میں اس فش کے ساتھ ایک tartar sauce بناتی ہوں اور بڑے ہی دیسی سے وے میں بناتی ہوں آپ نے جتنی sauce بنانی ہے آپ ایک باول میں اتنی ہی ماینیز ایڈ کر لیں اس کے بعد آپ نے اس میں کچھ drops vinegar کے ایڈ کرنے ہیں آپ چاہیں تو lemon بھی ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑے سے oregano leaves ایڈ کریں گے تھوڑی سی اس میں کالی میرچ ایڈ کریں گے تھوڑے سے basil leaves ایڈ کریں گے herbs آپ جو مرضی ایڈ کر سکتے ہیں اور جتنی مرضی چاہیں ایڈ کر سکتے ہیں اس سے taste بہت enhance ہوتا ہے اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا تھوڑا سا white pepper powder اس کے بعد اس کو اچھے سے mix کریں گے اور ہماری جو tartar sauce ہے وہ ready ہو گئی ہے میں نے fish کے ساتھ serve کرنے کے لیے french fries بھی بنائے تھے تاکہ تھوڑی سی رونٹ لگ جائے اور مجھے کچھ اور نہ بنانا پڑے اپنے کھانے کے لیے میں نے fish کے two pieces air fry کیے تھے oil جب اچھے سے گرم ہو جائے گا تو ہم fish کو fry کر لیں گے ہم نے fish کو medium flame پر fry کرنا ہے یہ اندر سے بہت جلدی کوک ہو جاتی ہے ہم نے اس کو golden brown کرنا ہے اور اس کے بعد نکال لینا ہے air fryer والی fish بھی ready ہو گئی تھی اور بہت اچھی بنی تھی i hope آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی thank you so much for watching see you in the next video اللہ حافظ